السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے اور خاص طور سے ماں باپ اس حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں کہ میرا بچہ سوتے سوتے نیند میں ڈر جاتا ہے اچانک سے رونے لگتا ہے اسی طرح بڑے لوگوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت میں سو جاتا ہوں گہری نیند میں رہتا ہوں کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اچانک سے جھٹکے لگتے ہیں اور بہت ڈر سا محسوس ہونے لگتا ہے پھر جلدی نیند بھی نہیں آتی ہے تو دوستو بنے رہیے میرے ساتھ اور اس ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھئے گا اور میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ایک ایسی دعا کے بارے میں جس سے آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ہر چیز بتاؤں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آ رہا ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اس طرح ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو بہت ہی مجرب عمل ہے بہت سے لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کو بھی فائدہ ضرور ہوگا سوتے ہوئے نیند میں ڈر جانا اچانک سے آنکھ کھل جانا نیند میں جھٹکے لگنا ڈراؤنا خواب دیکھنا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی بہت چھوٹی سی دعا ہے آپ اس کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں وہ والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ کار دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے جب آپ سارے کام سے فارغ ہو جائیں اور سونے کے لئے بستر پر جائیں جب آپ بلکل سونے کے لئے تیار ہو جائیں تب جا کر یہ عمل کرنا ہے جب آپ بلکل سونے والے ہوں یہ نہیں کہ آپ بستر پر لیٹ گئے اور یہ عمل کر لیے اس کے بعد آپ اپنا موبائل میں لگ گئے موبائل میں بیزی ہو گئے موبائل چلا رہے ہیں موبائل چلاتے چلاتے نیند آ گئی اور آپ سو گئے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ایسا کریں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا یہ ساری چیزوں کو آپ نے دھیان لکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے بلکل کلیر ہو گیا اب اس کا طریقہ سنیے یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا متکبرو آپ چاہے یا متکبرو پڑھیں چاہے تو المتکبرو بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں میں جو بھی آپ کو ایزی لگے آسان لگے وہ پڑھئے آپ کو اللہ کا یہ نام یا متکبرو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ میں بڑوں کے لئے بتا رہا ہوں جب آپ بستر پر لیٹ جائیں اور لیٹنے کے بعد اللہ کا یہ نام یا متکبرو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر دینا ہے یعنی پھونک مار دینا ہے دم کرنے کا طریقہ یہ ہے پھونکنے کے دوران تھوک کے کچھ قطرے آپ کے ہاتھ میں لگے صرف خالی پھونک نہ ہو اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیڑ لینا ہے یہ ہو گیا بڑوں کے لئے جو پڑھ سکتے ہیں اور جو خواتین جو والد ہیں چاہے وہ والد ہوں یا والدہ ہوں اپنے چھوٹے بچوں کے لئے وہ کس طرح سے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ سو جائے یا سونے والے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں تو آپ یا متقبروں اکیس مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر بچے کے پورے جسم پہ تھوک مار دیں تھوک مارتے وقت یاد رکھیں کہ تھوک کا کچھ قطرہ بچے کے اوپر پڑھیں اسی طرح سے بچے کے چہرے اور سینے پر دم کر دیں یہ عمل آپ روزانہ کریں اور اس کو کرنے کا معمول بنا لیں ہمیشہ سوتے وقت یہ عمل کر لیا کریں کتنا ٹائم لگے گا یا متقبروں اکیس مرتبہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ ایک سے دو منٹ لگیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے نہ تو آپ کو نیند میں جھٹکے لگیں گے نہ ہی برے اور ڈراؤنے خواب آئیں گے اور نہ ہی اچانک نیند کھلنے پر آپ کو ڈر محسوس ہوگا انشاءاللہ یہ ساری کیفیت دور ہو جائے گی ہمیشہ کے لئے اس عمل کو کریں اور یہ بہت زبردست عمل ہے اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے بہت سے لوگوں کا ذہن جادو کی طرف جاتا ہے کہیں کسی نے جادو تو نہیں کر دیا کوئی ایسا ویسا معاملات تو نہیں ہو گئے محترم ناظرین ہر چیزوں کو جادو ٹونے پر نہ ڈالا کریں بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں آپ روزانہ بتائی ہوئے طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ سونے سے پہلے کی جو مسنون دعا ہیں وہ ضرور پڑھ لیں پہلے آپ اللہ کے نام کا بتائی ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیں اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ کر سو جائیں جو سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیاء پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ لوگوں کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنے لوگوں میں صدقی جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ